دیکھئے انہوں نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے دودھ کو باگ بٹی جی نے بولا ہے شام کو ہی پینا ہے اب ان کا پرشنی یہ ہے کہ ہم صبح چائے پیتے ہیں کافی پیتے ہیں تو دودھ اس میں ہوتا ہی ہے تو کیا کریں باگ بٹی جی کے کسی بھی شبد کوش میں چائے بھی نہیں ہے کافی بھی نہیں ہے کیونکہ باگ بٹی جی ساڑھے تین ہزار سال پہلے ہوئے یہ چائے کافی تو ڈھائی تین سو سال پرانی ہے زیادہ سے زیادہ چار سو سال پرانی ہے ہاں کارھے کا جکر انہوں نے کیا کارھا آپ سمجھتے ہیں جو روج آپ یہاں پی رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کارھا آپ کے بات کو کم کرے آپ کے پت کو کم کرے اور کف کو کم کرے ایسا کوئی بھی کارھا دودھ کے ساتھ ملا کر صبح پیا جا سکتا ہے جیسے آج آپ کارھا پینے جا رہے ہیں وہ ارجن کی چھال کا کارھا ہے ارجن کی چھال کا کارھا آپ جانتے ہیں بات کو سب سے تیجی سے کم کرنے والا ہے شریر کی جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے رکت کی ایسیڈیٹی ایک ہوتی ہے پیٹ کی ایسیڈیٹی اس سے بھی زیادہ خراب ہے رکت کی ایسیڈیٹی خون کی عملتہ ہی ہے جو ہرٹ اٹیک لاتی ہے تو رکت کی ایسیڈیٹی کو کم کرنے کی دنیا میں سب سے بڑی طاقت اگر کسی چیز میں باغوٹی جی نے بتائی ہے تو وہ ارجن کی چھال ہے تو آج آپ کارھا پینے گے ارجن کی چھال کا اور دربھاگے سے یا صوبھاگے سے یہ کچھ ایسا سمیں ہے دسمبر جنوری اور نومبر یہ بات کا ہی سمیں ہے شریر میں وائیو کا پرکوپ تھنڈ کے دنوں میں جادہ ہوتا ہے اس سمیں اگر آپ ارجن کی چھال کا کارھا دودھ میں بنا کر پیئے تو آپ کے لیے اوشدی ہے جی نہیں نہیں گرم 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 کیونکہ وہ اوشدی ہے بھوجن نہیں ہے بھوجن اور اوشدی میں انتر بتایا بھوجن وہ ہے جو چوبیس گھنٹے میں آپ نیمیت روپ سے آپ کے پیٹکی عوشکتہ کے انسار کھائیں اور سالوں سال کھاتے جائیں اوشدی وہ ہے جو تھوڑے سمیں کے لیے تاتکالک پربھاؤ کے لیے آپ پیئیں تھنڈا کارا کوئی ہے نہیں اس دیش میں بنتا بھی نہیں مانے صوبہ دودھ پی نہیں ہے نا تو اس میں ارجن کی چھال کا پاوڈر ڈال کے پی جئے تو دو فائدے ہوں گے بھوجن کے لیے آپ کو ہر ٹی ٹیک فری ہونے کی گارنٹی تو اب تک آپ کے رکت میں جو کولیسٹرول جمع ہے اس کو نکالنا ہے باہر تو ارجن کی چھال اس میں سب سے زیادہ اوپیوگی ہے اور سو بھاگے کی بات یہ ہے کہ چالیس روپے کلو ملتی ہے بیس روپے کلو بیس روپے کلو ارجن کی چھال ملتی ہے اور ڈیڑھ سو روپے کلو چائے ملتی ہے اور چودے سو روپے کلو کافی ملتی ہے تو کچھ تو ہوشیار بنیے مارواری بنیے کچھ تو اپنے رکت میں لائیے ماروار کا راجستان کا گجرات کا تو تیس دن آگے جنوری کے روج صویرے ارجن کی چھال کا پاوڈر دودھ میں ڈال کر پیتے رہیے اور اگلے سال کا یاد رکھیے نومبر دسمبر جنوری تو یہ تین مہینے ارجن کی چھال پیا تو پورے سالور کا کچھرا نکالتا ہے اور اگلے سالوں کی گارنٹی ہرٹ اٹیک فری کوانٹیٹی کتنی رہنی چاہیے ایک گلاس دودھ تو آدھا چمچ ارجن کی چھال کا پاوڈر آدھا چمچ مانے ٹی سپون اور اس میں اگر گڑھ ملائیں گے تو بہت اچھا گڑھ گڑھ نہیں ملے تو گڑھ کو بننے سے پہلے کی اسٹیج ہے لکوڈ فارم کا گڑھ وہ کاکوی کہلہ تھا نہیں تو گڑھ ڈالی ہے نہیں تو کاکوی ڈالی ہے نہیں تو کھانڈ ڈالی ہے انت میں کچھ نہیں ملتا تو بورہ ڈالی اور بورہ وہ والا جو راجستان میں بنتا ہے بیہار میں بنتا اتر پردیش میں یہاں کا نہیں چینی کو پیس کے بورہ وہ چینی ہی ہے بورہ نہیں کیونکہ باغ بٹی جی کی سوچی میں کہیں شگر نہیں ہے شکر نہیں چینی بننا دو سو دھائی سو سال سے شروع ہوا ہے ساڑھے تین ازار سال پہلے گڑ بنتا تھا کاکوی بنتی تھی کھانڈ بنتی تھی بورا بنتا تھا جی جی مشری بہت اچھا بہت اچھا آپ نے کہا مجھے بھول گیا میں آپ سے پہلے ہی کہنا چاہتا مشری مٹھائیوں میں مشری سب سے اونچے اس تھان پر ہے گڑ سے بھی اونچی ہے مشری سوٹ ہے تو بہت اچھا ہے ارجن چھال اور سوٹ دونوں کا ہی گڑ ہے بات کو ختم کرنے کا تو بات کے روگی تو جرور پیئے ہیں اس کو اور بات کے روگ کیا کیا ہے آپ جانتے ہیں یہ گھٹنے کا درد کمر کا درد کندے کا درد ہرٹ اٹیک ڈائیبیٹیز یہ سب بات کے روگ ہیں کہا جاتا ہے کہ دال اور دہی ساتھ میں نہیں لینا چاہیے بہت جن کہتے ہیں تو ہم دال چاوال کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر کھانے کے بعد چاچ پی لیں گے تو کیا ہوں صحیح رہے گا دیکھئے جین اگر آپ میں سے کوئی ہے تو میری بات ترن سمجھ جائیں گے دوئی دل دوئی دل سمجھتے ہیں ایک دال کے جس کے دوئی دل کے ساتھ دہی کا نشید ہے باگ بٹی جی نے بھی کہا ہے مہاویر سوامی نے بھی کہا ہے گوتم رشی نے بھی کہا ہے سب نے کہا ہے دوئی دل کے ساتھ دہی کا نشید ہے تو اب ان کا پرشن ہے کہ ہم نے تو دال چاول کھایا چاول تو ٹھیک ہے دال تو دوئی دل ہی ہے اریر کی کھائیں موم کی کھائیں مسور کی کھائیں تو دوئی دل ہے تو دوئی دل کے ساتھ دہی کیسا تو اس کے لئے باگ بٹی جی کہتے ہیں کہ کبھی بھی دوئی دل کے ساتھ اگر دہی کھائیں تو اچھا ہے نہ کھائیں لیکن کھا رہے ہیں تو دو باتوں کا دھیان رکھیں کہ دہی کی تاثیر بدلیں اور اس کی تاثیر کو بدل کر جیسی دال ہے ویسی تاثیر کریں منہ دہی کا پروٹین کنٹنٹ بڑھائیں ویسے تو ہے اور زیادہ بڑھا تو اس کے لئے بہت سرل اپائے ہیں آپ کے رسوئی میں رسوئی میں تین چیزیں ایسی ہیں جو دہی کی تاثیر کو ترنت بدلتی ہیں ایک تو ہے جیرہ دوسرا ہے سیدھا یا کالا نمک آئیوڈین یکت نمک نہیں تیسری ہے اجوائن تو میرا ایسا نمیدن ہے کہ اگر آپ تاک پی رہے ہیں دال چاول کے ساتھ تو اجوائن کا جیرے کا بگھار لے لیں اور تھوڑا سیدھا نمک ڈال لیں پھر پی لیں ادرک ادرک کی جگہ سوٹ دہی میں کبھی بھی ادرک کی اپیوگ نہیں ہوتا سوٹ اپیوگ ہوتا ہے ادرک اور سوٹ میں تھوڑا انتر ہے سوٹ تو ادرک سے ہی آتا ہے لیکن سوٹ کا گنھ ادرک سے زیادہ ہے فروٹس کھا سکتے ہیں بھر پیٹ ویسے فروٹس کا بھاگوٹی جی کہتے ہیں سبھے کھائیں خالی پیٹ تو سب سے اچھا ماں نے ناشتہ ہی فروٹ کا کریں جوس بھی پہنا ہے تو فروٹ کا پیئیں تو سبھے کا سمیں فروٹس کے لیے سب سے اچھا ہے لیکن باقی سمیں میں بھی آپ فروٹس کبھی بھی کھا سکتے ہیں جو پرکرت کی کے دوارہ پکایا گیا ماں نے کھیلشیم کاروائیڈ ملا کے نہیں پکایا گیا چھات شریر کے لیے تھنڈا کرتا تو بچوں کو بھی دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں جی دے سکتے ہیں بلکل اجوائن ڈال کے بچوں کو تین مہینے کے بچے کو اجوائن کی چھاچ دی جا سکتے ہیں پانی جو آپ نے کہا تھوڑا گنگونا پینا چاہیے ہر موسم میں پی سکتے ہیں گرمی کے موسم میں بھی گرمی کے موسم میں تھوڑا اس کے لیے آپ چھوٹ لے سکتے ہیں آپ چونکہ مدراز میں رہتے ہیں اس لیے چھوٹ لے سکتے ہیں گرمی کے دنوں میں سویرے کا پانی تو گنگنا ہی رکھئے باقی دن کا پانی اگر آپ پیئے تو مٹی کے برطن کا بھی پی سکتے ہیں